الحمدللہ رب العالمين اس کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کے ارکان کیا ہیں یہ سب پر بات ہو چکی ہے آج دین کا دوسرا درجہ ایمان ایمان کے بارے میں چند باتیں کریں گے اور ایمان کی اہمیت میرے خیال سے کسی کی بھی نظر سے مخفی نہیں ہے ایمان کتنا اہم چیز ہے اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان بنانے کے لیے یہاں اور وہاں جاتے ہیں ایمان بنانے کے لیے وقت لگاتے ہیں لیکن پوری زندگی گزر جاتے ہیں اور ان کو ایمان کا مطلب نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے ان سے پوچھو کہ ایمان بنانے کیا ہوتا ہے جو آپ بنانے کے لیے نکلتے ہو تو جب اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تو آپ کیا بنا ہوگے اگر ایک آدمی کہے کہ میں کرسی بنانے جا رہا ہوں اور کرسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسے کہتے ہیں ٹیبل بنا دے گا کرسی بنانے کے بجائے تو جب ایمان کا صحیح مطلب معلوم ہوگا تو بہت سارے لوگ ایمان بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور ایمان کا مطلب ہی انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے ایمان کے معنی کیا ہوتا ہے ایمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جیسے کہ میں نے کہا اسلام عربی زبان کا لفظ ہے ویسے ایمان بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل ہے امن 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 کا الٹا کیا ہے خوف ڈر خوف اور ڈر نہ ہو اس کے مقابلے میں امن ہو چین ہو سکون ہو بے خوفی ہو تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے امن سے ہے ایمان اب ایمان کے معنی ہوتا ہے امن دینا کسی دوسرے کو امن دینا ایمان کا لفظ عربی میں کئی معنی میں آتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں آمنا ایمان آمنا قرآن پاک میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اتعامہم من جوع و آمنا ہم من خوف آمنا ہم اللہ نے ان کو امن دیا خوف سے ڈر سے تو کہتے ہیں عربی میں سلہ کے بغیر جب استعمال ہوتا ہے آمنا ہم ڈائریکٹ آیا نا بیچ میں کوئی حرف نہیں آیا ہم اور آمنا کے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتا ہے امن دینا خوف سے بچانا لیکن آمنا کے ساتھ جب بے آ جائے جیسے آمنا بِاللہ کہتے ہیں نا ایمان مفصل کا ہے آمن تو بِاللہ بے آ گیا نا بیچ میں آمن تو اللہ نہیں آیا آمن تو بِاللہ تو جب بے آ گیا تو اس کے معنی ہوتا ہے یقین کرنا یقین کرنا ایمان لانا سچ ماننا اقرار کرنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے جب بے آ جائے بیچ میں یا لام آ جائے لام آ جائے جسے قرآن پاک میں ایک آیت میں ہے کہ فَآمَنَا لَهُ لُوت لُوت علیہ السلام نے ان کی بات مان لی ان کی بات کا اقرار کر لیا تو لام آ جائے یا اسی طرح سے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ گئے اور جو ہے کوئے میں یوسف علیہ السلام کو ڈھکیل دیا اور اس کے بعد میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کے گھر پہنچے اس کو ایک بکرہ زبا کر کے اس کا گوشت جو ہے لپیٹ کر کے اس کا گوشت یوسف اے ارے اس کا خون بکرے کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے میں لگا کر کے یا تمیس میں لگا کر کے والد صاحب کے پاس آئے کیا نام تھا یاقوب علیہ السلام کے پاس اور اس کے بعد کہنے لگے روتے روتے کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا اور وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمَنِنْ لَنَا وَلَوْكُنَّا سَادِقِينَ اکثر جھوٹوں کو یہ آپ پائیں گے کہیں گے آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں ہم چاہے جتنا سچ بولا ہے آپ تو مانیں گے نہیں یہ عام طور پر جھوٹے لوگ یہی طریقہ اپنا دیں وہ جھوٹ بول رہے تھے تو وہاں کیا کیا مُؤْمِنِ لَنَا مُؤْمِن کے بعد لام ہے لام نون علیہ لَنَا آپ ہماری بات کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں آپ ہم کو سچ ماننے والے نہیں ہیں تو یہاں ایمان کے معنے ہوا تصدیق یہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کا معنی ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی تو لغت کے معنے عربی میں ہوتا ہے اس چیز کو سچ مان لینا جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو غائب اس کو کہنے غیب پر ایمان یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ تو نہیں معلوم تھا یوسف علیہ السلام تو یعقب علیہ السلام کے لیے وہ چیز غیب تھی یعقب علیہ السلام نبی تھے نا نبی غیب جانتے ہیں نہیں جانتے نبی غیب نہیں جانتے یعقب علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے کیوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے نا اس لیے جو کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں وہ یعنی ہزاروں لاکھوں دلائل کے خلاف بات ہے اور ساری سیرت اور قرآن پاک کی آیات اور سب کے خلاف ہے تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ ان کے لئے غیب تھا اور غیب صرف اللہ جانتا ہے ان کے بیٹوں نے کہا کہ بیڑیا کھا گیا اور لا کے کرتا دکھایا کمیس دکھایا اور کمیس کہیں سے پھٹی نہیں تھی تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ بیڑیا اتنے بٹن کھول کے نکالے گا کہ کہیں بھی کچھ خراج تک نہ ہو انہیں یقین نہیں آیا اور کہا کہ بس میں اللہ سے مدد ماکتا ہوں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعْلَى مَا تَسِفُونَ میں صبر جمیل کر رہا ہوں خوبصورت صبر ایک صبر ہوتا ہے اور ایک صبر جمیل ہوتا ہے صبر آدمی صبر کر لیتا ہے لیکن ساتھ میں شکوہ شکایت بھی کرتے رہتا ہے اور صبر جمیل یہ ہے کہ شکوہ شکایت نہیں کچھ بھی نہیں کوئی اعتراض نہیں پورا صبر اور اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں عَلَى مَا تَسِفُونَ جو کچھ تم کہہ رہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا تو بہرحال صبر جمیل کیا یعقوب علیہ السلام نے اور تو یہاں پر آیات کا ذکر اس لئے ہوا کہ وہاں پر بھی مومن کا لفظ آیا ہے ایمان کا لفظ آیا ہے بات کو سچ ماننے کے لئے تو بہت سارے لوگوں شرعی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ایمان کا کیا مطلب ہے تو وہی لغوی معنی بتا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سچ مان لینے کو یا تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں حالانکہ یہ صرف عربی زبان کے اعتبار سے ہے لغت کے اعتبار سے ہے شریعت نے عربی زبان کے بہت سارے الفاظ کو نیا معنی دیا ہے اسی معنی پر نہیں رکھا ہے مثال کے طور پر سلات سلات جب آج ہم کہتے ہیں تو وہ عمل مراد ہوتا ہے جس میں کھڑا ہونا ہے جس میں رکو کرنا ہے جس میں سجدہ کرنا ہے ہے نا جس کے اندر دعائیں ہیں کچھ زبان سے کہنا ہے کچھ جسم سے کرنا ہے اس کو بولتے ہیں سلات لیکن عربی زبان میں سلات کے معنی کیا ہوئے دعا دعا جیسے کی اس کا ترجمہ کرتے ہیں انگلیش میں تو کہتے ہیں پریے کرو دعا پریے ان کے آن دعا ہی ہے تو سلات کا عربی زبان میں معنی صرف دعا ہے لیکن شریعت نے اس کو نیا معنی دیا ایک ایسا عمل جس میں قیام بھی ہو رکو بھی ہو سجدہ بھی ہو بہت سارے خاص قسم کے عمل کو نام دیا سلات جو زبان میں معنی تھا اس معنی سے زیادہ معنی شریعت نے دے دیا اسی طرح سے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کا عربی زبان میں معنی تھا صرف سچ مان لینا سچ مان لینا یہ عربی زبان میں معنی تھا لیکن شریعت نے اور زیادہ جب ایمان کا لفظ کہیں تو سچ ماننا بھی آتا ہے اس کے حساب سے عمل کرنا بھی آتا ہے اور اس کا زبان سے اقرار کرنا بھی آتا ہے یعنی تین جنوں کو شامل نیت دل کا عمل قول زبان کا عمل اور فعل آزا کا عمل تینوں جب مل جاتا ہے تب ایمان بنتا ہے اگر کوئی خالی دل میں مانے کہ اسلام سچا ہے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے تو مسلمان ہو جائے گا ایمان والا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ضروری ہے کہ دل میں بھی سچا مانے اور زبان سے بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد عمل سے بھی ثبوت دے وہ صلاح پڑھے وضو کرے رمضان کا مہینہ آئے تو سوم رکھے اللہ نے طاقت دی ہے صحت و تندرستی دی ہے مال دیا ہے تو حج کرے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے اللہ کے حکموں کی تعمیر کرے تب وہ ایمان والا مانا جائے گا یہ تھوڑی کہ مجھے دل میں سچ مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں گا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا وہی ہوگا جہاں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں دل میں عقیدہ بھی ہو زبان سے اقرار بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو تو یہ تینوں مل کر کے ایمان بنتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایمان بنانے کے لیے ان کے کہنے کے حساب سے پوری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ان کو اتنا نہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ان سے پوچھو بھئی ایمان کس کو کہتے ہیں تو نہیں بتا پائیں گے کہ ایمان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے دل کا عقیدہ زبان کا اقرار اور اس کے مطابق عذا کا عمل یہ تینوں ملتا ہے تب جا کے ایمان پورا ہوتا ہے اور قرآن پاک میں ایمان کا لفظ مختلف آیتوں میں مختلف معنوں میں آیا ہے جیسے کبھی کبھی اسلام کے ذکر کے بغیر صرف ایمان کا لفظ آتا ہے جیسے میں نے کہا تا دیم کے تین درجات ہیں لیکن تینوں درجے میں سے جب کوئی ایک لفظ کہا جائے گا تو تینوں کا شامل ہوگا اسی طرح سے ایمان کا بھی مسئلہ ہے جہاں صرف ایمان بولا جائے تو وہاں اسلام بھی شامل ہوگا اور احسان بھی شامل ہوگا اور اس میں عقیدہ اور قول اور عمل ساری باتیں اس میں شامل ہوگی اس سلسلے میں قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر دو تین چار اس کو پڑھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اُنفِقُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِمْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمُ اس پر اللہ کے فضل سے اس آیت کی تفسیر پر پورا ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہے یوٹیوب پر اور اس پر مستقل درس جو ہے اپنا ماہنا پروگرام ہفتہ واری پروگرام جو ہوتا تھا سینٹر میں اس میں پروگرام ہوتا تو وہی ویڈیو اپلوڈ ہے اور میرے خیال سے مثالی مسلمان یا ایسا کچھ عنوان ہے یا حقیقی مسلمان ایسا کچھ عنوان ہے حقیقی ایمان والا تو پرحال اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والے تو وہی ہیں کون ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُم جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے ان کے دل کانپ جائیں جب اللہ کا ذکر ہو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کی آیتوں کی ان پر تلاوت ہو زادتہم ایمانہ تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں ایمان زیادہ نہیں ہوتا کیا کہیں گے وہ زادتہم ایمانہ کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے تفسیروں میں قرآن کے ترجمہ میں اپنی کتابوں میں یہ آیت جہاں آتی ہے کہتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے ان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے زیادہ ہوتا نہیں بولتے ہیں کہتے ہیں کہ زیادہ ہوگا تب تو ایمان زیادہ نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے یہ قرآن کے خلاف بات ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کا لفظ خود کہا زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا کوئی بیان کرنے والا پیدا ہوگا اس لفظ کا خلاف کیسے ہو سکتا مضبوط بھی ہوگا لیکن زیادہ ضرور ہوگا اس لیے کہ زیادہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا حسن میں شباہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں زیادہ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دس ہے دس ہے اس میں ایک اگر آپ زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا گیارہ ہو گیا نا دس تو بچا ہی نہیں اور اگر ایک کم ہو گیا تو کیا ہو گیا وہ نا ہو گیا تو دس تو بچا نہیں تو کہا جب کم ہو جاتا ہے تو اصل باقی نہیں رہتا اور جب بڑھ جاتا ہے تو بھی اصل باقی نہیں رہتا تو اگر ایمان کم ہو جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا ایمان نہیں بچے گا اور اگر ایمان بڑھ جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا ایمان نہیں بچے گا ایک مثال سے سمجھاتے ہیں مثالوں سے کسی چیز کو واضح کیا جاتا ہے مثال دلیل نہیں ہوتی ورنہ ہر طرح کی دلیل بن جائے گی کیونکہ مثالیں ہر طرح کی ہیں مثال دلیل نہیں ہوتی مثال بات سمجھانے کے لئے ہوتی ہے بہت سارے لوگ مثالوں کو دلیل بنا لیتے ہیں اس لئے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے تو اس مثال سے سمجھائے اب میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا گھٹنے پٹنے سے وہ چیز باتی رہتی ہے اللہ نے کیا فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ کلمے طیبہ پاکیزہ کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت درخت میں اگر کچھ چیزیں کٹ جائیں کچھ کم ہو جائیں تو درخت درخت نہیں رہے گا درخت کن چیزوں سے ملکے بنتا ہے درخت میں جڑ تنہ شاخیں پتے پھل اور پھول یہ ساری چیزوں سے ملکے درخت بنتا ہے اب اگر کچھ پھل توڑ لیے جائیں درخت کے تو کہیں گے درخت درخت نہیں رہے گیا کچھ پتے توڑ لیے گئے کچھ شاخیں کٹ دی گئیں تو کیا کہیں گے درخت درخت نہیں رہے گیا تب بھی درخت درخت ہی ہے تو اگر صحیح مثال دیے جاتے ہیں تو بات درخت گویا درخت گھٹتا بڑھتا ہے اگر شاخیں اس کی بھرپور ہیں تو بڑھا ہوا ہے کوپلیں نکل رہی ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کو لیکن اگر شاخ بڑھی اور اس کو کٹ دیا گیا تو کم ہو گیا ہے نا تو درخت بھی گھٹتا بڑھتا ہے جیسے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور پھر ایمان میں کچھ چیزیں دل کا عمل ہے کچھ چیزیں زبان کا عمل ہے اور کچھ چیزیں آزا کا عمل ہے ہاتھ پیر کا دل کا عمل جیسے اللہ سے محبت اللہ کا خوف محبت اور خوف بھی تو گھٹتا بڑھتا ہے کی نہیں گھٹتا بڑھتا ہے کبھی آدمی اتنا ڈر جاتا ہے کہ بس حالت خراب ڈر کے مارے تو یہ ڈر بڑھا ہوا ہے نا اور کبھی غافل ہوتا ہے تو ڈر ہی نہیں نہیں ڈر رہتا ہے ڈیٹھا ہی تو اتر آتا ہے کبھی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے اور کبھی محبت گھٹ جاتی ہے تو دلی آمال بھی گھٹتے بڑھتے ہیں تصدیق اگر کوئی کہے کہ ایمان تصدیق کا نام ایمان لوگ وہی کرتے ہیں ایمان کے معنی سچ مان لینا عربی زبان کا جو مانا ہے تو تصدیق بھی گھٹتا بڑھتا ہے آپ کسی چیز کو سچ مانتے ہیں ایک ہی درجے میں نہیں مانتے ہیں ایک آدمی آکے کوئی بات کہتا ہے کہ فلان حادثہ ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی نے آکے دروازے پر بولا ارے بولو یہ ایسی بولتا رہتا ہے چھوڑو بولتا رہتا ہے لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہیں تو آپ کی تصدیق تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس نے بھی کہا ابھی پورا یقین نہیں ہوا پھر ایک سچا آدمی آکے کہتا ہے تو آپ کی تصدیق اور بڑھ جاتی ہے آپ کا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی کہہ رہا ہے تو ہوا ہوگا اپنے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا اگر آنکھوں سے دیکھ لیا تو اور زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے ہے نا تو اس طرح سے یقین بھی ایسی چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے اگر کوئی کہے ایمان یقین کا نام ہے تو یقین بھی گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے اس لیے ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان صرف کمزور ہوتا ہے طاقت و رہتا ہے گھٹا بڑھتا نہیں ہے تو وہ صحیح طریقے پر نہیں ہے ایک کمپنی میں گیا میں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لئے وضاحت کر دینا ضروری ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں اس میں انتشار انتشار نہیں ہے حق بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ پہلے جو ہے فضائل عامال پڑھتے تھے اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ منتخب حادیث پڑھنے لگے ہیں لیکن منتخب حادیث بھی اپنے حساب سے انہوں نے آیتوں کے ترجمے کیے ہیں اور حدیثوں کے اپنے حساب سے ترجمے کیے ہیں تو ایک صاحب کہے ہیں میرے پاس منتخب حادیث ہے میں لے آتا ہوں میں نے کہا لے آئیے پڑی خوشی کی بات لائے تو شروع میں یہی آیت تھی زادت ہم ایمانہ تو میں نے ترجمہ نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو لکھا ہے زادت ہم ایمانہ ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے میں نے کہا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے لیکن یہ ترجمہ قرآن کے موافق بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے ایمان کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان گھڑتا بڑھتا نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ اسی حساب سے اگر یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھڑتا بڑھتا ہے اس کے بعد یہ ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جو چیز بڑھتی ہے وہ مضبوط بھی ہوتی ہے ہاں تو جو چیز بڑھتی ہے مثال کے طور پر یعنی کبھی کبھی بڑھنے سے مضبوطی آتی ہے اس کے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسے آپ تین آدمی تھے کسی کام کے کرنے کے لیے چار ہو گئے ایک تعداد بڑھ گئی تو آپ لوگوں کی انرجی بھی بڑھ گئی ساتھ میں مضبوطی بھی آگئی قوت آگئی کہتے ہیں ایک بچہ اور پیدا ہوا اور ہمارے ساندان کو اور مضبوطی ملی تو تعداد بھی بڑھی ہے اور مضبوطی بھی آئی ہے تو اگرہاں طاقت بڑھنا اور مضبوطی ان کا میں کوئی ٹکرام نہیں ہے لیکن اگر کوئی بڑھنے کا انکار کرے اور مضبوطی کا اقرار کرے تو ہم کہیں گے غلط ہے آپ بڑھنا بھی مانو مضبوطی بھی مانو اس کو اور بھی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کہا جائے ایک جگہ بکریاں بدھی ہوئی ہیں ان بکریوں پر دس بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تو یہ کم ہے اور دس بھیڑیے نے حملہ کیا تو تعداد زیادہ ہو گئی حملہ کرنے والے کی تعداد زیادہ ہو گئی اور زیادہ نقصان ہوا تو یہاں زیادہ ہوئی ہے تعداد ہے نا پہلے ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تھا تعداد کم تھی دس بھیڑیوں نے حملہ کیا تعداد بڑھ گئی اچھا اب ہم ایسی مثال دیتے ہیں جس میں کمزور اور طاقتور کی مثال ہے کہ بکریاں بدھی ہوئی ہیں اور ایک بھیڑیہ آتا ہے جو بلکل کمزور ہے اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے بڑھا بھیڑیا ہے اور وہ بھی بکریوں پر حملہ کرنے سے پہلے کمزور بھی ہے اور وہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے تو یہاں کمزور بھیڑیے نے حملہ کیا اس کے بعد میں ایک تگڑا جوان بھیڑیا ایک ہی بھیڑیا ہے لیکن تگڑا جوان ہے کئی دن کا بھوکھا ہے ہے نا اور وہ حملہ کرتا ہے تو تعداد تو نہیں پڑی صرف حملہ تیز ہو گیا مضبوط ہو گیا نا یہاں حملہ کرنے والا مضبوط ہو گیا طاقتور ہو گیا تو یہ کمزور اور طاقتور کی مثال ہے تعداد نہیں پڑی زیادہ نہیں ہوا لیکن مضبوط ہو گیا تو کہیں کہیں چیز مضبوط ہوتی ہے اور زیادتی نہیں ہوتی ہے کہیں مضبوطی بھی بڑھتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے اور مثالوں سے بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے علماء نے بہت ساری مثالیں دیکھے سمجھائیے لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہنا مقصود یہ ہے کہ اگر زیادتی کے انکار کے ساتھ مضبوطی کا اقرار ہو تب ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اہلی ویدارت کا طریقہ ہے لیکن اگر آدمی یہ بھی مانے کی ایمان زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی مانے کی ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ اہل سنت کا طریقہ ہے اہل سنت دونوں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے جو آدمی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو ہمیشہ آئے بھی نکالتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی جو غلط بات ہوگی اس کو بتانا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں فرق کر دیا وہ محمد فرق بین الناس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کر دیا تو اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے بیداتوں پر چلنے والے اس میں تو فرق ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ پر ایمان نہ لانے والے کفر کرنے والے فرق تو ہوگا ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرق کرنے والے ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے والے بھی فرق کرنے والے ہیں تو ہم سنت اور بدات میں فرق کرتے ہیں ملا کے نہیں چلتے کہ سنت بھی چل جائے گا اور بدات بھی چل جائے گا تو چاہے تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہو چاہے جماعت اسلامی کا مسئلہ ہو چاہے اور کسی کا مسئلہ ہو جہاں حق ہے وہاں حق کو بیان کیا جائے گا دو ٹوک انداز میں دو ٹوک انداز میں بیان کیا جائے گا اور حق کو حق تسلیم کریں اگر آپ بھائی آکے ہاں غلطی ہے تو آپ ماما کی ہماری غلطی ہے لیکن مسئلہ ہے کہ لاگ لپیٹ کر کے کرتے ہیں ابھی کل میں ایک ساپ کی ویڈیو سندا تھا جواب دیا ہے جب ان سے کہا گیا کہ تبلیگی جماعت والے جو قصہ سناتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے بزرگوں کو غیب معلوم ہے کہتے ہیں ایک بزرگ آیا اور کہا کہ بھائی کوئی ساتھ ستری جگہ بتاؤ جہاں میں لیٹ کے مر جاؤں یعنی ان کو پتا تھا کہ ان کی موت یہیں آئے گیا یہ میری امانت رکھ لو اس جمعہ مجھے مرنا ہے اور جمعہ کے بعد تم میرے جنازے میں ضرور آنا اس طرح کے قصے کہانیاں لکھا ہوا ہے جس سے پتا جلتا ہے ان کو غیب کی بات معلوم ہے اب ایک صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس طرح کے واقعات تو تمہاری کتابوں میں بھی ہیں یہ کوئی جواب ہے بھائی اگر ہمارے اگر آپ کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہو کپڑے پہ گندگی لگی ہو کوئی کہے بھائی کپڑے پہ گندگی لگی ہے ساف کر لو تو کہو کہ تمہارے بھی کپڑے پہ تو لگی ہوئی ہے یہ تو اس کا جواب نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے تمہارے کپڑے پر گندہ کی لگی در بھی صاف کر لو در بھی صاف کر لو لیکن صفائی تو کرو گے نا یہ تھوڑی کہو گے کہ یہ تو اہل عدیس کی کتابوں میں بھی ہے یہ تو صلفیوں کی کتابوں میں بھی ہے اس لیے جو ہے اس کو مانیں گے نہیں بھائی قرآن کے خلاف ہے تو صلفیوں کی کتابوں میں بھی ہے تو کہو نہیں مانیں گے اہل عدیسوں کی کتابوں میں بھی تو کہو نہیں مانیں گے جو ناحق ہے جو باطل ہے اس کا تو چھوڑنا ہے نا جو حق ہے اسے قبول کرنا ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اسے قبول کرنا ہے صحابہ کرام کا جس طرح ایمان تھا عمل تھا اس طرح سے ہمیں رہنا ہے صلف صالحین جس انداز پر چلے ہیں محدثین نے جو انداز و طریقہ دی اس پر چلنا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح علم کو صحیح دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں اور باتیں ہوں گی آج کے لیے اتنا کافی ہے مزید باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں و آخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آن لائن کو بند کرتے ہیں سوال جواب انشاءاللہ اچھا ہاں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ہمارے دوساتی دیکھ رہے ہیں بھائی کیا نام ہے دیکھئے اکبر بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دوسرے کون صاحب ہیں ان کو میں نہیں جان رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے دروس میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اکبر بھائی تو آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ کون کون ہے ماشاءاللہ اور بھائی ساتھی دیکھیں گے حمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے جزای آخرت اور آمال نامے میں وزن اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم من کل ذن فاستغفروه انہو بھل غفور رحیم